اب یہ ہمارے پاس ایک اور امپورٹنٹ ایکزامپل ہے اب اس لینگوز کو ذرا دیکھیں پہلا سٹنگ ہمارے پاس ہے لیمڈا دوسرا ہمارے پاس ہے اے بی اے بی ہے بی اے بی اینڈ سوان تو ذرا یہاں پہ نوٹ کر لے کہ کوئی بھی سٹنگ آپ یہ والا اٹھا لیں آپ اس کو اگر اس سائیڈ سے یعنی فارورڈ اس کو ریٹ کر لے تو ہمارے پاس ہوگا اے اگر آپ اس کو ریوار سے ریٹ کر لے تو ہمارے پاس ہوگا اے اس طرح بھی اب اس سٹنگ کو ذرا دیکھیں اس کو اگر ہم اس سائیڈ سے ریٹ کر لے تو سٹنگ ہمارے پاس کیا آتا ہے اے بی ہے اگر ہم اس کو ریوار سائیڈ سے ریٹ کر لے تو اے بی ہے تو کوئی بھی سٹنگ جس کو اگر ہم فارورڈ یا بیکورڈ سے ریٹ کر لے اور اس کو اور اس کی جو سپیلنگ ہے وہ سیم ہی آتی ہے تو اس سٹنگ کو ہم کہتے ہیں پیلنڈروم کیا کہتے ہیں پیلنڈروم جس طرح ہمارے پاس ہوتا ہے میڈم اگر میڈم کو آپ اس سائٹ سے ریٹ کر لے یا اس سائٹ سے ریٹ کر لے تو اسی سے وہی نیم آتا ہے وہی سپیلنگ اس کے آتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پیلنڈروم اب یہاں پہ جو لینگویج ہے اس کو ہم کہتے ہیں لینگویج آپ پیلنڈروم یعنی پیلنڈروم لینگویج جن میں سے ہر ایک سٹنگ فاروارڈ یا بیکوارڈ سے سیم میننگ رکھتا ہے تو اس کے لئے ہم لیکھتے ہیں ریکارزیو ڈیفینیشن تو فرسٹ افال سٹیپ نمبر ون تو سٹیپ نمبر ون میں ہم لیکھتے ہیں کہ لینگویج اے اور بی آر پیلنڈروم دیکھیں پریریس ایکزامپل میں ہم نے صرف ایک سٹنگ اٹھایا تھا تو لازمی نہیں ہے کہ آپ صرف ایک سٹنگ اٹھائیں گے یہاں پہ آپ ایک دو بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تری سٹنگ لیے لینگویج اے بھی یہ ہمارے پاس کیا ہے پیلنڈروم نیکس سٹیپ نمبر ٹو اب سٹیپ نمبر ٹو ہمارے پاس اسی طرح نہیں ہے جس طرح یہاں پہ ہمارے پاس انٹیجر اور یہ ان کے ساتھ تھا بلکہ یہاں پہ تو فرمولا کچھ اور بنتا ہے تو فرمولا آپ کمپیوٹر کو سکھائیں گے تو یہاں پہ ہم لیکھتے ہیں ایف ڈبلیو بیلانگ ٹو ایل دین اے ڈبلیو اے ڈبلیو بی اور آل سو پیلنڈروم دیکھیں یہاں سے ہم نے کوئی سٹرینگ اٹھا لیا سپوز یہاں پہ ہم نے سٹرینگ اٹھا لیا تری ٹائم بی یعنی اس لینگویج میں ہمارے پاس ایک سٹرینگ تھا تری ٹائم بی تو تری ٹائم بی ہم نے اٹھا لیا اور ہم نے ذکر کیا کہ اس لینگویج سے تعلق رکھتا ہے تو یہاں پہ ہم چیک کریں گے کہ اگر وہ ان دو فرمولوں کے مطابق آ جائے تو بے شکہ اس سے تعلق رکھے گا آدروائس نہیں رکھے گا تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے اٹھا لیا تری ٹائم بی اور اس کو ہم نے نام دیا ڈبلیو یا اس کو آپ ایکس بی کہہ سکتے ہیں وائی بھی کہہ سکتے ہیں تو ڈبلیو بی لانگ تو ایل یہاں پہ ہم نے ایک سٹرینگ اٹھا لیا ڈبلیو اور ڈبلیو کو ہم نے سپوز کیا تری ٹائم بی تو یہاں پہ ہمارے پاس اب دو رولز بانتے ہیں دیکھتے جائیں ایک ہمارے پاس یہ ہے تو ہمارے پاس فاسٹ ٹول بانتا ہے یہ اور سیکنڈ بانتا ہے یہ تو دونوں پہ ہم چیک کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ہے 3 اٹھا بی تو ڈبلیو کی جگہ لکھ لیں یہاں پہ 3 اٹھا بی اور اس کے سٹارٹ پہ لکھ لیں اے اور یہاں پہ اس پینٹ پہ لکھ لیں اے تب ذرا چیک کر لیں اے 3 اٹھا بی اے اگر ہم کو اس کو اس سائٹ سے ریٹ کر لے تو یہ آتا ہے اگر ہم اس کو ریوارس میں ریٹ کر لے تو بھی ہمارے پاس یہ ہی آتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ پلنڈروم ہے نیکسٹ سیکنڈ پائنٹ یہ ہے کہ یہ جو سٹرنگ ہے اس کو ہم اس طرح بھی چیک کریں گے اس کے انڈ میں بھی اور یہاں پہ بھی بھی تو اگر ہم اس کو اس سائٹ سے ریٹ کر لے تو یہ آتا ہے اور اس کو اگر اس سائٹ سے کر لے تو بھی ہمارے پاس یہ ہی آتا ہے تو مینز کوئی بھی سچنگ آپ اٹھا لیں جو ان دو رولز کے مطابق پیلنڈروم آ جائے تو بے شک وہ اس لینگویج کا حصہ ہوگا تو مینز یہ تری ٹائم بھی جو ہے یہ اس لینگویج کا حصہ ہمارے پاس ہے اب ترڈ سٹیپ کیا ہے ترڈ سٹیپ بلکل جس طرح پریویس ایکزامپل میں ہم نے ایکسپلین کیا کہ ترڈ سٹیپ میں ہم لیکیں گے دیکھیں پیپر میں آپ نے لازمی لیکنا ہے کہ سٹیپ تری یہاں پہ تو میں صرف ایکسپلین کرتا ہوں تو سٹیپ تری میں ہم لیکیں گے کہ کوئی بھی لینگویج جو ان دو سٹیپ کو فالو نہ کر رہے وہ ہمارے پاس پیلنڈروم نہیں ہوگا سپوز ہم نے ایک و اٹھا لیا اور اس کا نام تھا اے بی تو کیا یہ پیلنڈروم ہے تو کیا یہ پیلنڈروم ہے مطلب یہ ہمارے پاس و اے ہم نے کہیں سے بھی اٹھا لیا ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا ہے پیلنڈروم ہے کہ نہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ دو فرمولے ہیں اے ڈبلیو اے اور بی ڈبلیو بی تو دیکھیں اگر ہم پیلا والا یوز کر لے یہ والا تو ہمارے پاس آجے گا اے ڈبلیو اے ڈبلیو کی جگہ اے بی تو اے بی اے اب اس کو میں اس سائٹ سے ریٹ کرتا ہوں تو آتا ہے ڈبل اے بی اے اور اگر ہم اس کو ریورس میں ریٹ کر لے تو کیا آتا ہے اے بی ڈبل اے تو یہ ہمارے پاس پیلنڈروم نہیں ہے مینز کہ یہ ڈبلیو ہمارے پاس اس لینگویج کا حصہ نہیں ہے نیکس ہمارے پاس ایک اور ایمپورٹنٹ لینگویج ہے اے این بی این کے لیے یعنی یہاں پہ ہمارے پاس ہوگا اے بی ڈبل اے ڈبل بی اینڈ سوان یہاں پہ ہمارے پاس ایک ایسی لینگویج ہے جس کے لیے سیمپلی ہم نے فرمولا لیکا ہے این بی این یعنی این کی جگہ ہم کوئی بھی پاور لے سکتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو ایلیمنٹ ہوگا وہ کیا ہوگا اور یہاں پہ این جو ہے این ہمارے پاس ہے انٹیجر نمبر یعنی وان تو تری اینڈ سوان تو اس کے لیے ہم ریکارزیو ڈیفینیشن لکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اس لینگویج کو ریکارزیو ڈیفائن کریں گے تو سٹیپ نمبر وان تو سٹیپ نمبر وان میں ہمارے پاس ہوگا کہ اے بی ایز این یہ جو لینگویج ہے پہلا سٹیپ ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ بھی اس لینگویج کا حصہ ہے نیکسٹ ہم سیکنڈ سٹیپ اس کے لیے لیکھتے ہیں سپوز میں نے ایک سٹرنگ اٹھا لیا ایکس کہیں سے بھی اب میں چیک کرتا ہوں کہ کیا یہ اس لینگویج کا حصہ ہے کہ نہیں تو یہ ہمارے پاس تب اس لینگویج کا حصہ ہوگا اگر یہ اس فرمولے کو فالو کرے کونسا فرمولہ دیکھیں ایکس ایز این ایل دین اے ایکس ایکس بی ایز آل سو ان ایل یعنی ہمارے پاس کیا ہے اے این بی این تو ایک سپوز یہاں پہ میں نے اٹھا لیا اے بی میں نے ایک اور سٹرنگ اٹھا لیا اے بی اب میں چیک کرتا ہوں کہ کیا یہ اس لینگویج کا حصہ ہے کہ نہیں بلکہ اے بی تو ہم چیک کر چکے ہیں اب یہاں پہ میں اٹھاتا ہوں تری ٹائم اے تری ٹائم بی کہ کیا یہ اس لینگویج کا حصہ ہے کہ نہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس فرمولا کیا ہے اے ایکس بی تو دیکھیں یہاں پہ میں لکھوں گا اے ایکس کی جگہ تری ٹائم اے اور تری ٹائم بی اور لاسٹ میں ہمارے پاس بی تو دیکھیں یہ جو سٹرنگ ہے یہ آپ کمپیوٹر چیک کرے گا دیکھیں ہم کو تو کلیر ہے کہ یہاں پہ یہ اس لینگویج کا حصہ پوسیبل ہے لیکن کمپیوٹر کو تو کچھ سمجھ نہیں آتا کمپیوٹر کو تو فرمولا چیک کرتا ہے تو فرمولے کے مطابق ذرا چیک کر لیں کہ اگر یہاں پہ ہم لکھ لیں فور اور یہاں پہ بھی ہم پور لکھ لیں تو کیا آئے گا فور ٹائم اے فور ٹائم بی تو دیکھیں ایک دو تین فور ٹائم اے ایک دو تین اے اور یہاں پہ چار چار ٹائم بی تو مینز کی یہ جو سٹرنگ ہے یہ اس لینگویج کا حصہ ہے تو اس سے کلیر ہوا کہ ایکس ہمارے پاس اس لینگویج کا حصہ ہے کیونکہ یہ اس کنڈیشن کو عبی کرتا ہے اب ایک اور سٹرنگ ہم لیتے ہیں سپوز اے میں نے لیا تو ہم چیک کرتے ہیں کیا اے یا یہاں پہ میں ایک اور سٹرنگ لیتا ہوں ڈبل ڈبل بی اے اور اس کو میں سپوز کرتا ہوں ایکس اب ہم چیک کرتے ہیں کیا یہ اس لینگویج کا حصہ ہے کہ نہیں تو یہاں پہ ہم فرمولین کے ذریعے چیک کریں گے یعنی کمپیوٹر کا فرمولین کے ذریعے اس کو چیک کرے گا تو اس کی جگہ میں لکھتا ہوں کیا ڈبل بی اے تو دیکھیں یہاں پہ میں لکھوں گا اے ایکس کی جگہ ڈبل بی اے اور بی کی جگہ ہمارے پاس ہے بی تو اگر یہاں پہ ہم لکھ لیں دیکھیں یہاں پہ کتنی ٹائم اے ہے وان ٹائم یہاں پہ کتنی ٹائم بھی ہے تری ٹائم ٹو ٹائم بھی ہے پھر اے پھر بھی تو اس فرمولین کے مطابق ہمارے پاس کوئی بھی یہاں پہ ویلیو اگر ہم دے تو اس کے مطابق یہ والا سٹرنگ ہمارے پاس پاسی بل نہیں ہے تو مینز کہ یہ سٹرنگ جو ہے اب یہ اس لینگویج کا حصہ نہیں ہے یعنی کسی بھی سٹرنگ کو چیک کرنے کے لیے کیا اس لینگویج کا حصہ ہے کے نہیں ہم نے یہ فرمولا کنپیوٹر کو دینا ہے تارڈ سٹیپ وہی سٹیپ نمبر تری کہ کوئی بھی سٹرنگ جو اس فرمولے کو عبینا کرے یا اس کے مطابق نہ ہو تو اس لینگویج کا حصہ نہیں ہے تو ہمارے پاس کیا تھا ایک سوری یہاں پہ ہمارے پاس تو یہ سٹرنگ ہمارے پاس اس لینگویج کا حصہ نہیں ہے تو یہ جو تری سٹیپس ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریکارزیو ڈیفینیشن آفے لینگویج تو ڈیر سٹوڈنٹ یہ تھا ہمارے پاس آج کا ٹاپک کہ ہم کسی فارمل لینگویج کو ریکارزیو لیکس طرح ڈیفائنڈ کرتے ہیں تو امید ہے آپ لوگوں کو کلیر ہوا ہوگا تو آج کے لیے بس اتنا ہی اللہ حافظ